ہی آج گرین ویلی میں قومی ہیروز کو خراج تصمیم بیش کرنے کے لیے تقریب کائنکار کیا گیا ہے تو اس کا قومی ہیروز بھی آپ کے ساتھ مجیود ہے اس موقع پر آپ کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب تو پہلے تھے میں گرین ویلی ہوسنگ سکیم تاندلے والا چیف ایگزیکٹیف جناب چودری خالد محمود نردنا گجر صاحب انہوں نے بہت بہت مبارک بات پیش کرنا جنہوں نے اپنے بزرگان دن آتے چودری غلام نبی نردنا گجر میموریال کبڑی شو میچ کروایا جو میں آکیا گیا کہ دنیا اٹھتے رکھ طالبہ ایسا اٹھن بین مرجہ میں تے فیر وی تینو لوگ جی ہندہ ہی کین ساڑے و بزرگ آج بھی حیات نے کیونکہ انہوں نے اولاد اچھے نظریہ نال لوگانو ویلفیر بھی کر رہی ہے اور سپورٹ دے میدان بھی جڑے دے انہوں نے بات کیتا ہویا ہے ساڑے نال موجود نے گرین ویلی ہوسنگ سکیم دے جو ساڑے چیف آرگنائزر نے چیف کینوینئر نے جنہ نے کبڑی دا پاکستان لیول دا میچ کروایا جی دے وچ کوئی بھی ایسا کھلاڑی نہیں جنہیں ورلڈ کپ دے وچ شموریت کیتی ہوئے جو ایتھے نا پہنچے ہوئے اس سے اشائیے دے وچ انہوں نے پھر یوم پاکستان دے سلسلے دے وچا جی ترہی مارچ نو سانو ایتھے کٹھیاں کیتا خصوصی طورت میں مشکور ہاں جناب چودری خالد محمود نردنا گجر صاحب جناب چودری تصنیم اسلم گجر صاحب انہوں نے سانو سپر سٹار کھلاڑی چودری سجاد گجر جو فخر گجر برادری گجر قوم دا فخر نے انہوں اور ساڑا سرمایہ پاکستان بنیامین ملک انٹرنیشنل کبڑی کھلاڑی اور انہوں نے نال نال ساڑے شکیل جات فخر پاکستان جو توبہ ٹیکسنگ تو بلائیں کر دینا ہے انٹرنیشنل کبڑی کھلاڑی اور ساڑے راشد گجر جو بہت ہی تغڑے ساڑے سٹار پر نے انہوں نے نال نال ساڑے سینئر کھلاڑی شمس لطیف سائی جی انہوں نے شکریہ مانونا ملک صاحب انہوں نے اسی جیانوں کمانگے اور انہوں نے نال نال لالا سگیر لالا برادر انہوں نے شکریہ مربانی اور میں سمجھنا کہ اس کبڑی دے انقاط دے تاندلے والا دی ترتید لوگانو جنہی خوشی محسوس ہوئی ہے اسی سپیشلی سوشل میڈیا دے ویخ رہے ہیں روزانہ دی بنیاد دے کے تھے لوگ مبارکاں بہت زیادہ دندینے پہ سو میں بہت زیادہ مبارک بات پیش کرنا ساڑے چودری خالد ممود نردنا گجر صاحب اور خصوصی طورت میں سلوٹ پیش کرنا اپنے ویر جناب پیر شہزاد گل صاحب جنہ دی ایفٹ جنہ دی برپور محبت تو بعد سانوہ قومی لیول دا میچ ویکھر نو ملیا سو میں جننی بھی مبارک بات پیش کرنا ہوں تھوڑی یہ لفظان دے ویچ جو میرے احساس دی ترجمانی میرے الفاظ نہیں کر سکتے کہ چوری خالد ممود نردنا گجر صاحب جنہ نے اکوری میچز دا میچ دا پورا خرچہ پرداشت کیتا اس تو بعد جو میں پاکستان دے سلسلے دے ویچے کے شاہیہ دے ویچ بہت بڑی تقریب کروائی جنہ دے ویچ ساڑھے سپیشلی مہمان ہوں گے جناب چودری آدل پرویز آدل پرویز سلطان گجر سبائی پارلیمانی سیکرٹری براہ محولیات انشاءاللہ تلا ہوئی یہ تھے موجود ہوں گے تھوڑی دیر تو بعد سو میں بہت زیادہ مشکوراں چودری خالد ممود نردنا گجر صاحب دا کہ جنہ ورگے لوگ کبڑی دے ویچ ہون تو انشاءاللہ تلا کبڑی برپور طریقے پرمان چڑھے گی کبڑی اوپر آئے گی سو میں بہت زیادہ انہ دا شکریہ دا کرنا کہ پاکستان دی گورنمنٹ تو ہٹ کے بھی لوگ کبڑی نل اینی محبت کر دینے سو میں جنہی وی انہ دی تعریف کر رہا ہوں تھوڑی یہ دیکھو جی سب تو وڈی گا لے وے کے پاکستانے تیسی ہیں اگر اسی اچھے خواب وے سکنے ہیں کرا دے ویچ رہا کے سخی رہا کے سونسکنے ہیں یا سخی رہا کے اپنے بچے آنے ویچ خوشی محسوس کرنے ہیں تو وہ پاکستان دیا سرحدانے اسی تاں ہاں جے پاکستانے ہیں اے بارڈر زندہ ہے اے بارڈر دے اتے جڑے ساڑے فوجی جوان زندہ نے انہ دی وجہ تو ساڑھا پاکستان زندہ ہے سو میں سلوٹ پیش کرنا آج بھی دعا گو ہاں کہ جنہ نے قرار دادے پاکستان منظور کیتی اس وقت دے ویچ جناب قائد عظم محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ انہ نو اسی اللہ دی تعالی دی کولو دعا مانگ رہا کہ مالک دی ذات انہ دی درجات نو مزید بلاند پرمائے کہ جنہ دی وجہ تو آج جسی زندہ ماں اور جنہ دی وجہ تو اسی ازاداں اے ملک ازادے سو تئی مارچ دا دن جڑے میں پھر گالے ہی کرنگا لفظانل اس دن دوں قدی بھی بندہ بیان نہیں کر سکدا کہ پاکستان وجود اچھی ہوتوں ہے جدو بھائی تئی چوی مارچ دی یہ کانفرنس ہوئی جدو بچ اپنا قائد عظم محمد علی جنار نے ہے ویسے لہور دا سی یومیں لہور دن آتو بھی منایا گیا پہلے پھر یا قدم جدو لوگا نے ٹچران کیتیاں کے یومیں لہورے سو پاکستان او دوں وجود چایا اسی بہت بہت مبارک بات پیش کرنے ہیں پورے پاکستان دی قوم نو کہ جنہ دی زندگی چھ ایک واری پھر اے تئی مارچ دا دن آیا سو اللہ تعالی دیکھ انو دعا ہے کہ اسی رہیے نہ رہیے اے ملک سلامت روے آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جیسا کہ قومی ڈے ہے اس طرح اس مناسبت سے میں نے یہ اپنے مائنڈ میں ڈیسائیڈ کیا ہے کہ قومی ڈے پہ رہنا قومی ہیروز کو ہی مجھے اس جگہ پہ لانا چاہیے جتنی میری یعنی کہ جتنی میری سمجھ ہے میری سمجھ میں یہ قومی ہیروی قوم کے پوری کیا ہیرو ہیں میرے کیلے کے تو ہے نہیں ان کو میں نے مدو کیا ان کی میرے بننی ان کا شکریہ یہ پہلے کچھ دن پہلے ادھر آئے ہیں ورڈ چیمپین ہے ادھر میرے میچ کھیل کے گئے ہیں میں نے آج ان کو نہ ادھر مدو کیا ہے یہ آئے ہیں میں نے ان کی دستار بندی کروانی ہے اور ان کو جو بھی میری طرف سے ہو سکا میں نے کچھ پلئیرز ہیں ان کو بائکس وغیرہ گفت کرنی ہے کچھ پلئیرز ہیں ان کو جو میرے معاملات میں نے ایک ترتیب دیئے ہوئے ایم پی ایس صاحب پہنچتے ہیں یعنی کہ ان کی وسادت سے یا ان کو میں فرنٹ پہ کر کے کرواتا ہوں باقی بھائی سجاد صاحب کا شکر گزار ہوں ملک بنی ابین صاحب کا اور مزید جو پلئیرز ہیں سبھی کا میں شکر گزار ہوں میری دعوت پہ ہی ادھر آئے ہیں اپنا قیمٹی ٹائم دیا ہے میرے لیے دیا ہے پاکستان کے لیے دیا ہے ایسے ایونٹس میں ان قومی ہیروز کی ضرورت ہے جیسا کہ پاکستان کو مشکل حالات میں امران خان بھی ایک ورڈ چیمپئن ہے نا اسی طرح یہ سارے ورڈ چیمپئن ہیں میں بھی ان کیس کل کو آنے والے وقت میں ان میں سے کوئی اس ملک کی کمان سما لے تو میرے لیے تو یہ عزاز کی بات ہے کہ یہ میری دعوت پہ در آئے میں ان کا شکر گزار بہت سکتا ہے انیس سو چالیس میں قرارداد پاکستان جو ہے وہ منزور کی گئی تھی کہ مسلمانوں کے لیے ایک الادہ ریاست بنای ہے تو ریاست تو بنا دی گئی ہے لیکن آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں پاکستان کی اس سباہم کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ 23 مارچ یہ ہمیں پاکستان ہے اس سلسلے میں ہم سب ہیروز کے ساتھ ہمیں کٹا کیا گیا ہے گرین ویلی آسنگ سکیم میں سو میں بہت زیادہ شکر گزاروں سپیشلی اس پاکستان کو جنہوں نے بنایا سپیشلی طور پہ جنابے قائد عظم محمد علی جناب جنہوں نے انیس سو چالیس کو اس قرارداد کو منظور کروایا اور اس کے بعد انیس سو سنتالیس کو بائیس اور تیس چوبیس مارچ کو ایک بہت بڑا اکٹ کیا گیا ایمیران پاکستان لاہور جہاں پاکستان کی ریاست کو الگ کیا گیا پاکستان کو علیدہ ایک وجود میں ہم نے دیکھا سو میں یہاں ایک یہ جو اکٹھ ہے صرف اسی بات کے لیے ہے کہ ہم قومی ہیرو جو ہیں ہمارے یہ اکٹھے ہوئے ہیں چودی خاند محمود نظرنا گجر صاحب انہوں نے یومیں پاکستان کے سلسلے میں بشاہیہ دیا اسپیشلی قومی ہیروز کو تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پہلے اس سے پہلے بہت بڑا میچ کروایا اور اس کے بعد جب ڈیسائف کیا گیا کہ کون سا دن رکھیں تو تئیس مارچ کو چوز کیا گیا تو اس میں پاکستان کے قومی ہیروز جو آپ دیکھ رہے ہیں چیمرے کی فرنٹ پہ آپ نظر آ رہے ہیں سجاد گجر ہیں انٹرنیشنل ہمارے کبڑی کے ہیرو ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ بینیا من ملک ہیں شکیر جات ہیں شمس لطیف سائی ہیں اور ان کے ساتھ لالا ہے راشد گجر ہیں یہ پاکستان کا سرماعہ ہے تو چودری خاند محمود نظرنا گجر صاحب ان کی سب سے بڑی جو ان کا مائنٹہ ہو یہ تھا کہ یوم پاکستان پہ پاکستان کے ہیروز کو ہم آج دستار مندی کے لیے آپ بلائیں بہت شکیر چوریس خاند صاحب آمی بھی دیئی ہے جب میرے جو آپ نے کہایا ہے انیس طریقوں اس بارے میں کیا مقصد تھا کیا ہی یہ تو نہیں کہ آپ سیاست میں آنا چاہتے ہیں تو اپنے حلقہ کی عوام کو بتانا چاہتے ہیں کیا کہیں گے سوالے سے بسم اللہ الرحمن 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 سر سیاست میں آنے والی کوئی بات نہیں اس میں تو صرف قومی ڈے ہے تیئیس مارچ کے والا سے قومی ہیروز کوئی مدعو کرنا چاہیے میرے علاوہ سب ہی کو کرنا چاہیے یہ ابھی ورڈ چیمپئین ہے جو امران خان صاحب ہے مزیر اعظم ہے اپنے وہ بھی ورڈ چیمپئین ہی ہیں یہ بھی ورڈ چیمپئین ہے میں نے تو اس مناسبت سے نے بلوایا کہ یہ ورڈ چیمپئین ہے میسج ایک پاس ہو مردوں کا میسج پاس ہو یہ حکومت کو مرد مینج کر رہے ہیں مرد یہ پورے مرد ہیں جن کے بعضوں پہ یہ انڈیا سے بھی جیتے ہیں ایشی ایسی ابھی جیتے ہیں تو میری تو خوش قسمتی ہے کہ میری دعوت پہ یہ آ جاتے ہیں اور یہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں باقی آنے والے وقت میں میں بھی ان پلئئرز میں سے جیسے کہ ابھی یہ پلئئر ہے نا مران خان جو وزیر اعظم ہے ان پلئئر میں سے کوئی ملکی کمانس مال لے میرا سیاست میں کوئی تلق نہیں سیاست اگر یہ آ جائے پلئئرز وغیرہ تو مینج ٹھیک ہو جائے گا چور چکے باگ جائیں گے سارے پلئئر آئیں مرد پورے ہیں میں تو ان کی یعنی کہ نا فین ہوں گا ایسے اور ان کا شکر گزار ہوں جو میں اپنی طرف سے ان کا یعنی کہ ادھر آنے پہ میری دعوت پہ یہ پہنچے ہیں میں ان کا تہے دل سے شکر گزار ہوں باقی میڈیا والے ہیں میڈیا والے دوست پہنچے ہیں ان کا بھی بڑا شکر گزار ہوں یہ ہماری یعنی کہ آواز عام پبلک تک پہنچا رہے ہیں یہ ایک سورس ہے یہ سورس یوٹلائز غلط بھی ہوتا ہے تقریباً ڈے ون سے یہ پازیٹیو میڈیا والے کردار ادا کریں ان کا بھی شکر گزار ہوں باقی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی زمان میں رکھے میرے دوستوں کو بھی میرے پاکستان کو بھی سلامت رکھے اور آنی ہاتھوں میں پاکستان ہے اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کو مزید مضبوطی دے شکریہ بندل افتر ملک بنی افتر صاحب دستو رہا اب کو بھی کمیتے ہیں تو بھائی پانچی اور جناب آج دو دب漫ام سامانوی کیتا جائے گا گیرن ویلی دی تفتوں چیتے ہیں کی کئی نا دوسیقے دی با رچ بسم اللہ الرحمان الرحیم بہت بہت جانے لوگہ ساں ہوتا ہے بہت اچھا لگا ہمیں چیز ہوتا ہے ہم اپنز بھی کلنے ہوتا ہے میرا پیلا ہے میں اسی ورلڈ کے آب توباد تم ترنے ہوتا ہے انہا دے سدیدھی ہیں انہوں نے انوائیڈ کی تھا پہ خالد گجر، اندردنا گجر پہ سجاد گجر پیش ازاد گول انہوں نے انوائیڈ کی تھا انہوں نے پیار برے سدید ایتھیں ہیں انہوں نے بہت پیار ملے آسانو تے انشاءاللہ ایدھا ہی پاکستانی ہیرو جڑے کومی کوم دے ہیرو آنا دے ایدھا ہی مانسمان کرنا انہوں نے پیار دیں انشاءاللہ نیکس ٹائم ہی جڑے پیدا ہونے رہنے اچھا ایمی ذرا سانو دسو ساٹھے ناظرین ہی جاننا چاہتے یا سین کوئی جاننا چاہتے ہیں کہ تنو زیادہ مزا جڑے ہیں میں میچ کرتے ہیں کیلے ٹیم دنہا ہنڈا ہے ٹیم تے سارے نو پتا انڈیا نا لی ہوندہ مزا جڑے ہیں اپنا ہری ملکہ انڈیا دنہا لی مزا ہوندہ ساب تو زیادہ جڑے ہیں مزا تے ٹاف میچ ہوندہ انڈیا دنہا لی ہوندہ اپنا ہری ملکہ دشمن ملکہ انڈیا دے کل جتنا تے جس بات دیں نا لی خیلنا پیندہ اپنی ٹرین کی تین دی مینہ تے ماندہ جذبان دے وہ نا لی انشاء اللہ اللہ پاک فتا دیں تے کی کہنا چاہتے ہیں جڑے نوجوان ساڑے ایس چاہم جڑے کبڈی جڑی ہے ہوندہ تے لکھا جنی کروڑا دے میں چاہ گئی ہے کیونکہ کبڈی دے ایس چاہم عروض بھی ہے دے جیڑے نوے نوجوان جڑے نوے جنگ لڑکے نے انہا واستہ کی پہگام کسی دینا چاہدے ہیں میرا ای پہگام ہے کئی نیو جنریشنہ بچہ جوانوں اندہوں کوئی نا کوئی سپورٹ دے بے چیز آلنہ چاہی دے چاہی دے کبڈی ہے کرکٹا فوٹبالا کوئی نا چاہی دے چیز آلنہ چاہی دے جیڑی سپورٹ ہے جیڑی انسانوں بچے نو جیڑا کوئی انسانوں نے سید مند رکھ دے جیس کوم دے گرونڈ باہدہ ہو دے حسل تال برانہ انہوں نے سالنا چاہیدہ پاٹیسپیٹ کرنا چاہیدہ کوئی بھی سپورٹ اچھا ملک صاحب ایک تھوڑا نارا سوالے بھی ہے کہ پاکستان تیمارچو میں چالیس پاکستان دا پورا نام داشت دیو کیا اسلام مجموریہ پاکستان پاکستان دا پورا نام پھاکستان دے ربود علیہ بھی چیم نے انhte وقت پاکستان دے صم Green ہی چار بھائیاں سے چھوٹا میں ہمارا ک Lilly کافی اپنا عشو رات ہے انہیں ٹرین کراہ کی دیا کافی لڑکے تیار ہوج سہ السemet جدا Oh گریب جانا یہude مجلد اسے مائز بھی کے سامنے کے بعد موسیقی 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 دیکھیں یہ چودہ سال پہلے دوزار چودہ کا جو ورلڈ کپ تھا اس میں کچھ ایسی ایکٹیوٹی تھی جو ہم بیان نہیں کر سکے جتنی ہم سے ہو سکی وہ ہم نے بیان کی وہ ہمارا تقریباً دوزار چودہ سے لے کے بیس تک ایک دل میں آپ کہتے سکتے ہیں کہ ایک حوبتی پاکستان کے لیے کہ ہم ہم نے ورلڈ کپ جیتنا ہے کہ ہم اپنی دھرتی بے ہم نے وہاں پہ چیلنج بھی کیا تھا ان کو ادھر کنٹریز کو ہم نے پاکستان میں انشاءاللہ کسی بھی تھرڈ کنٹری میں یہ ہوگا تو ہم جیتیں گے تو وہ الحمدللہ اللہ تعالی نے ایک ہمیں موقع دیا تو وہ تب جو غم کے انسو تھے اور یہ جو 2020 والے یہ خوشی کے انسو تھے انسو تو یہ ان سے پہچان نہیں نہ ہو سکتی کہ خوشی کے ہیں یہ غم کے انسو تو پھر دیکھیں میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں اگر کپٹی کی زرخیز زمین ہے نا تو وہ فیصل آباد اور صحیح وال ہے ٹھیک ہے یہاں کی یوت کے لیے خاص کر یہ جو ہمارا تاندرہ والا یہاں کی یوت کے لیے ایک بہت اچھا بتاؤیا یہاں ہمیں بتاؤیا ہے کہ انہوں نے کروایا تو آئں مجھے کریں آئں آئں آئے آئے موسیقا 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 منعوels موسیقا 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 سجنان دے سرتو لوڑ دے ویلہ ویلہ وانگ ہو کائی زندگی چہاری آدھ 밖에 سب ساٹھے بارے کا سم ملک تو پوچھا ساکہ دے سرفائی زندگی اور دشمن دی آکھے چاک پاکے راڑ سوانگ نے انیزت بکشی بہت چھو دی سب تو پہلے چودی خالد محمود نردہ گوچر صاحب اللہ پگڑی پنجابی ثقافت انہوں جناب چوری عادل پرویس سلطان گوچر صاحب کو پاک پہنائی گئی اگرے جی چوڑری فضا اللہ صاحب آو جی چوری خالد محمود نردہ صاحب اپنے دستیں مبارک دینال چوری فضا اللہ صاحب لو تاڑی مارو جی کلاپ ریڈی رکھنی ہر بندے نے تاڑی ماری جانی پاک دار لو جناب یار کھلو جو اکمین سارے پلئر پچھے بین عزت نہ لے کے کلے کلے نو صدیہ جائے بائیزہ طورتیں بری کی طرف بائیزہ طورتیں ملتان گوچر صاحب اپنے دستیں مبارک دینال اپنے ویر جناب چوڑری خالد محمود نردہ گوچر صاحب نو اے پاک پہنائیے میربان شکریہ چلو جی ہون اگلے سجاد گوچر جی کالبی صاحب نے ایتیا یا ایک مندہ رہے زندہ با جی بنیامین ملت لو جناب اپنی انام نقد انام ہاں اے جناب نقد انام چوڑری خالد محمود نردہ گوچر صاحب نو شہزاد اکمل ڈوکر جی شہزاد اکمل ڈوکر اے پاو جی پہلے پہلے اپنا بہت اچھے بھائی اے جی یادگاری پگ قدی پگ زندہ با جناب راشد گجر چودری راشد گجر زندہ با جی چودری راشد گجر اے سلے جناب تاڑی مارو جی پاکستان ائر فورس اے پگڑی اپنی اپنی لیا کے جانی اے وہ پہلی انگلانی کے لوکانو دے جانے ہیں تو اتنا پتا نہ سارا میلا بھیلے جان اوہ نہیں ہے اے پہی سارا دیتیا جانگی ہے زندہ با جی چیک نمبر دو سو چوٹ ٹپا ناگ انٹرنیشنل بڑی کھلاڑی زندہ با جی بہت اچھے چودری آدل پروی سلطان صاحب اپنی طرف جناب دیرہ نے نام سارا تاڑی ایک کریا ہوں آر اپ سیال آر اپ سیال بیری باند ہوگی کوئی نہیں کوئی گاڑی کھاڑی کھاڑی سیر سائی انٹرنیشنل بڑی کھلاڑی سینئر پلیئر جی تاڑی مارو جنہ دے سائے تلے سارے پلیئر پڑے میں تاڑی بڑی سائے تلے سارے پلیئر پڑے میں مجھوشی پاکستان دے سارے پلیئر موسیقی 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 موسیقا موسیقا